بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی وظیفہ کے ناظرین السلام علیکم آج میں ایک مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے رزق میں برکت نہیں رہی پیسہ اگر کہیں سے آ بھی جائے تو پیسے کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا بلکل برکت نہیں ہے یا روزگار کی تنگی ہے کوئی کاروبار نہیں چل رہا کاروبار کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے بندش ہے اولاد کی بندش کے لیے بھی ہے رزق کی بندش کے لیے بھی ہے ہر ایک جائز خواہش کے لیے یہ صرف اب ایک وظیفہ کر لو بس اور کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن شرط ہے کہ یہ محنت سے ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھی اور دولت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے آپ کے حالات بدل گئے ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو آپ ابھی سے واپس جا سکتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے محنت جو ہے وہ ہے شرط سب سے پہلی شرط جو ہے کہ اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا اس کا کوئی بھی وظیفہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا کوئی بھی وظیفہ وہ پڑھ لے اس سے فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا ہے اور جس نے فرض چھوڑ دیا اس کا کوئی نفلی عبادت جو وہ قبول نہیں ہے سب سے پہلی شرط کے نماز اکتالیس دن ویسے تو ساری زندگی آپ کو پڑھ نہیں لیکن اکتالیس دن کی پبندی ہے دوسری چیز کہ اس وظیفے کے جو تلفظ ہیں ان کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے اگر آپ کے تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ کچھ رہے ہیں آگے اس کے معنی بدل رہے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا سواب کی بجائے آپ گناہ کی طرف جائیں گے دوسری شرط جو میں نے بتایا ہے کہ تلفظ ٹھیک کرنے ہیں نماز کی پبندی تلفظ ٹھیک کرنے ہیں پاکی کا پورا خیال لکھنا ہے باوضو حالت میں رہنا ہے پھر یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ باوضو نہیں رہتے ہیں پاکی کا خیال نہیں رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو یہ وظیفہ بالکل آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا تو وظیفہ جو ہے وہ آپ سن لیں کہ عشاء کے فرض جب آپ پڑھ لیں اسی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں جس حالت میں آپ نے سلام پھیرا ہے اسی حالت میں بیٹھنا ہے وہاں سے ہلنا نہیں وہ حالت جو ہے وہ آپ نے نہیں بدلنی ہے اسی حالت میں آپ نے بیٹھنا ہے اسی حالت میں یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے تسبیح پر پڑھ لیں ہاتھ کے انگلیوں کے پوروں پر پڑھ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اول آخر دروشریف کوئی بھی دروشریف پڑھ سکتے ہیں اکتالیس اکتالیس مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں تین سو ترے سٹھ بار سلام قولم مررب الرحیم کا اپنے وظیفہ جو یہ پڑھنا ہے چند کے مہانہ جب چند نظر آ جائے تو پہلے پیر کو بیٹھ جائیں مہانہ جو پہلا پیر آ جائے اکتالیس دن آپ یہ وظیفہ پراپر جاری رکھیں ناغہ نہیں کرنا جگہ بشک بدل لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم کا آگا پیچھ ہو جائے موسیقی